ہلو ایوریون کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کو گلیٹر آئی لائنر میک اپ ریٹوریل بتا رہی ہوں اس کے ساتھ میں نے ریٹ لپسٹک لگائی ہے اور لائٹ آئی میک اپ رکھا ہے آپ لوگ اس کو ریٹ ڈریس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں یا کسی بھی ڈریس کے ساتھ کی میک اپ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے فیس کے اوپر میں نے مویسٹرائزر اپلائی کیا اس کے بعد میں نے پرائمر یوز کیا ہے پرائمر لگانے کے بعد میں آئی بروز کو فلپ کر رہی ہوں آئی بروز کو فلپ کرنے کے لیے میں نے انگل برش لیا ہے نیکسٹ میں کیٹ پون ڈی کا لیکویڈ کنسیلر لے رہی ہوں اور اس کو میں فلیٹ برش کے ساتھ آئیس کے اوپر اپلائے کر رہی ہوں آئی بروز کو نیچے سے بہت اچھے سے میں کنسیلر کے ساتھ کلین کر رہی ہوں تاکہ آئی بروز رو ہیں وہ نیچ شیپ ان کے نکل آئے کنسیلر جو ہے وہ اس کی تھن لیے لگانی ہے آپ لوگ آئی پرائمر یا آئی بیس بھی یوز کر سکتے ہیں لیکویڈ کنسیلر لگانے سے پہلے میں نے آئیس کے اوپر فیس پرائمر ہی اپلائے کیا تھا اور اس کے بعد میں نے آئی بروز فلپ کرنے کے بعد میں کنسیلر لگا رہی ہوں آئی بیس آئی پرائمر یا آئی کنسیلر کی ہمیشہ تھن لیے اپلائے کریں تاکہ اس کی کریز نہ بنیں اور آئی شیاروز جو ہیں وہ اچھے سے بلینڈ ہو جائیں نیکسٹ میں نے سمال بیوٹی بلینڈر لیا ہے اس کو میں نے پانی میں اچھے طریقے سے ڈپ کر کے جب یہ ڈبل سائز میں ہو گئے اس کا میں نے پانی کو نچھوڑا اور اس کو میں آئیس پہ بلینڈ کر رہی ہوں تاکہ جو کنسیلر ہے اچھے سے بلینڈ ہو جائے اگر آپ لوگ چاہیں آپ لوگ برش سے بھی بلینڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ بیوٹی بلینڈر یوز کریں تو میک شور کہ آپ ویٹ یوز کریں نیکسٹ میں ہودہ بیوٹی کا نیود پیلٹ لے رہی ہوں اور اس میں سے کلر میں لے رہی ہوں بیئر لائٹ سا یہ شیڈ ہے اس کو میں آئیس کے اوپر پلائے کر رہی ہوں تاکہ کنسیلر جو ہے وہ سیٹ ہو جائے نیکسٹ میں ہودہ بیوٹی پیلٹ میں سے کلر لے رہی ہوں راو اور یہ ہمارا کریز ایریا ہے یہاں پہ ہلکے ہاتھوں سے ہم لوگوں نے کلر کو لگا کے بلینڈ کرنا ہے اس کے لیے میں کریز پرش یوز کر رہی ہوں کریز پرش کے اوپر میں نے پہلے تھوڑا سا پروڈٹ لیا ہے اور اس کو میں کریز ایریا پہ لگا کے ہلکے ہاتھوں سے بلینڈ کر رہی ہوں سب سے پہلے آپ تھوڑا آئی شیرو لے کر اپلائے کریں اور آہستہ آہستہ آپ آئی شیرو جو ہے وہ جتنا آپ چاہتے ہیں اپنے مطابق آپ اس کو کلر کو زیادہ ڈاک کرتے جائیں بلینڈنگ برش کے ساتھ بہت ہلکے ہاتھوں سے میں اس کو بلینڈ کر رہی ہوں تاکہ کلر جو ہے وہ اچھے سے بلینڈ ہو جائے نیکس میں شیئرز آف بیوٹی کا گول ڈل گول کلر ہے یہ میں لے رہی ہوں اور اس کو میں پینسل برش کے ساتھ برو بون ایریا کے پر اپلائے کر رہی ہوں اس کو ہم لوگ ویٹ کر کے بھی لگا سکتے ہیں اور ڈرائے بھی لگا سکتے ہیں میں اس کو ڈرائے لگا رہی ہوں میں نے آپ اس کو ویٹ نہیں کیا ہے جب ہم لوگ کوئی ہائی لائٹر یا شیمر شیئر لگاتے ہیں اپنی برو بون ایریا پر تو وہ شیمر جو ہے وہ ہمارا کریز ایریا پر گر جاتا ہے تو اس کو کلین کرنے کے لیے میں کریز برش کے ساتھ بیک اینڈ فورت کریز ایریا کے اوپر برش کر رہی ہوں تاکہ کریز ایریا نیٹ ہو جائے اور بلینڈ ہو جائے نیکس میں شیئرز آف بیوٹی کا گرنش گول شیئرز یوز کر رہی ہوں اور اس کو میں فلیٹ برش کے ساتھ ویٹ کر کے اپلائے کر رہی ہوں جتنی ہماری آئی لیڈ ہے اتنی ہم لوگوں نے اس شیئرز کو اپلائے کرنا ہے جن لوگوں کی آئی لیڈ چھوٹی ہے وہ تھوڑا سا اس شیئرز کو بڑھا کے لگائیں ایسا ہستا میں اس کلر کو زیادہ ماؤنٹ میں لے کے تھوڑا سا ڈاک کر رہی ہوں اور یہ میں ویٹ یوز کر رہی ہوں ڈیپ کر کر کے میں اس آئی شیئرز کو لگا رہی ہوں تاکہ یہ اچھے سے ہلک ہلکے سے بلینڈ بھی ہوتا جائے نیکس میں نے اس مال بلینڈر برش لیا ہے اور بلینڈنگ برش کے ساتھ میں اس کو بلینڈ کر رہی ہوں تاکہ اس کی جو ہارش لائن ہے وہ بلکل ختم ہو جائے اور یہ کریز ایریا کے ساتھ اچھے سے بلینڈ ہو جائے دیکھیں دونوں شیئر اچھے سے بلینڈ ہو گئے ہیں نیکسٹ میں آئی لائنر برش میں نے لیا ہے آئی لائنر برش لیا ہے اس کے ساتھ میں کنسیلر کا لائنر لگا رہی ہوں پہلے لیکوڈ کنسیلر میں نے لیا ہے کیٹ وان دی کا اور اس کا میں آئی لائنر لگا رہی ہوں ونگ آئی لائنر میں لگا رہی ہوں ونگ آئی لائنر لگانے کا طریقہ میں نے آپ لوگ کو اس سے پہلے بتایا ہے سیم اسی طریقے سے آپ لوگوں نے کنسیلر کا لائنر لگانا ہے لائنے لگانے کے لئے پیرا کریں تاکہ لوگوں سے سن Hangar نیکسٹ میں گول چنکی گلیٹر لے رہی ہوں اور اس کو میں فلیٹ سمال برش کے ساتھ یا آپ لوگ لائنر برش بھی لے سکتے ہیں اس کے ساتھ میں جو کنسیلر لائنر لگائے تھا اس کے اوپر میں ڈیپ کر کر کے سموتھلی لگا رہی ہوں نیکسٹ میں آئی لائشز اپلائی کر رہی ہوں آئی لائشز کے اوپر میں نے گلو لگا کے بہت تھوڑی سی گلو لگائی ہے بہت زیادہ نہیں لگائی اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا درائی کر لیا تھاکہ وہ ٹاکی ہو جائے اور پھر سینٹر میں رکھ کے سائیڈوں سے میں نے اس کو دبا دیا ہے نیکسٹ میں نیکس کا کریکٹر یوز کر رہی ہوں اورنج اور فلیٹ کنسیلر برش کے ساتھ میں اس کو انڈر آئیز پہ لگا رہی ہوں اور اچھے سے میں اس کو بلینڈ کر رہی ہوں فیس پہ کہیں پہ بھی آپ کے پاس ڈاک پیگمنٹیشن ہے تو آپ اورنج کو لگا کریکٹر یوز کر سکتے ہیں نیکسٹ میں میک کی سٹوڈیو فیکس فانڈیشن یوز کر رہی ہوں انسی ٹوینٹی فائیف اور اس کو میں فانڈیشن برش کے ساتھ اچھے طریقے سے فیس کے پہ پر اپلائی کر رہی ہوں بہت میں اس کی تھن لیئر لگا رہی ہوں فل کبریج فانڈیشن ہے اسی وجہ سے میں اس کو ٹو مچ نہیں لگا رہی ہوں جتنی ہم لوگ تھن لیئر لگا کے اس کو بلینڈ کریں گے اتنی ہی اچھی ہماری فانڈیشن بنے گی اور جتنی آپ لوگ بہت زیادہ تھک لیئر لگائیں گے اتنی ہی کےکی بنے گی اور ساتھ ہی اس کی کریز بھی بننے لب پڑے گی فانڈیشن برش کے ساتھ میں فانڈیشن کو بلینڈ کر رہی ہوں آپ لوگ ویٹ بیوٹی بلینڈر کے ساتھ بھی بلینڈ کر سکتے ہیں نیکسٹ میں کیٹ وانڈی کا لیکویٹ کنسیلر لے رہی ہوں نیوٹرل شیڈ میں اور اس کو میں انڈر آئی پہ اور ہائی لائٹڈ ایڈیا جو ہیں فیس کے وہاں پہ پہ پلائے کر کے اچھے سے بلینڈ کر رہی ہوں آپ لوگ کسی بھی بلینڈ کا لیکویٹ کنسیلر لے سکتے ہیں لیکن کنسیلر جو ہے اپنے فانڈیشن کی شیڈ سے تھوڑا لائٹ لیجے گا نیکسٹ میں دو کا لوس پاوری یوز کر رہی ہوں آئیوری شیڈ میں فرائٹ برش کے ساتھ اس کو میں سب سے پہلے انڈر آئیس پہ لگا کے ڈیپ کر رہی ہوں اور پھر میں نے پاوری برش کے ساتھ لوس پاوری لے کے پورے فیس کے اوپر اپلائے کر دیا ہے جن لوگ کی آئیلی سکن ہے وہ درائی سپنج کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے ڈیپ کر کر کے لگائیں نیکسٹ میں نے سیٹنگ سپے لیا ہے اور فیس کے اوپر اپلائے کر دیا ہے تاکہ اچھے سے جو بیس ہے وہ سیٹ ہو جائے اب جو شیڈ میں نے خریز ایریا پہ لگایا تھا وہی شیڈ میں انڈر آئیس پہ اپلائے کر رہی ہوں فلیٹ اینگل برش میں نے لیا ہے جو آئی شیڈوں کے لیے ہم یوز کرتے ہیں اس سے میں کلر لے کر آئیس کے نیچے اپلائے کر رہی ہوں اور اچھے طریقے سے اس کو بلینڈ کر دینا ہے واتر لائن میں میں نے نیکس کی جمبو آئی پین سے لگائی ہے ملک وائٹ میں اس کے بعد میں ہوتا بیوٹی پیلٹ میں سے شیڈ لے رہی ہوں خریف شیمر شیڈ ہے اس کو ہم لوگا ٹھیر دکس میں لگا دیں گے نیکسٹ میں ہولا بینیفیٹ کا برانزر لے رہی ہوں اور اس برانزر سے میں آج کنٹورنگ آپ کو بتاؤں گی میٹ برانزر ہے یہ اور اس کو ہم لوگوں نے اسی طریقے سے کنٹور کنا ہے جس طریقے سے میں نے آپ لوگوں کو فیس کا بتایا ہوا ہے سمال فین برش سے میں نوز کو کنٹور کر رہی ہوں نیکسٹ میں شیرز آف بیوٹی کا ریڈ ایکوہ شیرڈ لے رہی ہوں اس سے میں بلشن لگا رہی ہوں اسے ہم لوگ اس کو ویٹ کر کے بھی لگا سکتے ہیں آئی شیروڈ ڈرائے بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو ہم لوگ لپ پہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور بلشن بھی یوز کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھا اسے جو ہے وہ بلشن لگا ہے نیکسٹ میں ہائی لائٹر بھی شیرز آف بیوٹی کا لے رہی ہوں شیرڈ پرل اور اس سے میں ہائی لائٹر اپلائی کر رہی ہوں چیکس پہ اور ان کو میں ڈرائی یوز کر رہی ہوں اگر آپ لوگ آئی شیروز لگانا چاہتے ہیں آپ لوگ ڈرائی بھی لگا سکتے ہیں اور آپ لوگ ویٹ کر کے بھی لگا سکتے ہیں نوز بیش پہ میں ہائی لائٹر یوز کر رہی ہوں جو میں نے چیکس پہ لگایا تھا شیرز آف بیوٹی کا نیکسٹ سفورا کی میں پینسل یوز کر رہی ہوں اس سے میں پہلے لپس کی شیر بنا لوں گی لپس کی شیر بنانے کے لیے ایکوالی آپ پہلے لپ کی مارک لگا لیں اور اس کے بعد آؤٹلائن بنا لیں لپس کی شیر بناتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ جو ایکچوال لائن ہے ہماری لپ لائن اس سے اس کے اوپر ایکزیکٹ آنا چاہیے یا جن کے ہون پتلے ہیں اس سے ایکچوال لائن سے تھوڑی اوپر کر کے آؤٹلائن بنائیں نیکسٹ میں ریڈ شیرز لے رہی ہوں شیرز آف بیوٹی کا اور اس کو میں ویٹ کر کے لپ برش کے ساتھ لپس پہ اپلائے کر رہی ہوں اسی شیٹ کا میں نے بلش آن لگایا تھا اور بلش آن میں نے ڈوائے لگایا تھا بلش آن برش کے ساتھ اور اب میں اس کو ویٹ کر کے اس کے میں لپسٹک لگا رہی ہوں اگر آپ لوگ اس کو لائٹ لگانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس کو ایک ہی اس کی کوٹ کریں تو یہ لائٹ لگے گی اور اگر آپ اس کے ڈبل یو ٹرپل کوٹ کریں گے تو یہ ڈاک ہو جائے گی اور کیکی بلکل بھی نہیں ہوگی یہ ہے ہمارے میک اپ کی فائنل لک i hope آپ لوگوں کو میرا ہی میکپ تیٹوریل پسند آیا ہوگا thank you so much for watching موسیقی موسیقی